بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری بیورز کیسے ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل سے میں بھی بلکل خیر خریت سے ہوں آج میں زرہ عصر کے تیم بار اپنے گھر سے بار رہی ہوں اپنے کھیتوں میں جو میرے جو مرگیاں وغیرہ اور بکری وغیرہ خانہ خار رہی ہیں تو میں نے کہا کہ میں زرہ کیک کروں کہ یہ کیا کر رہی ہیں سرکتے ہیں اور بادل بھی چھا گئے ہیں رات کو لگتا ہے کہ بارش ہوگی موسم زرہ سرسہ ہو گیا پھر دوپ چلے گئی ہے آج میں مٹے کی کڑائی میں دیسی مرخ کی کورما بنانے جا رہی ہوں ابھی میں نے کڑائی میں گھی ڈال دیا گھی میرا گرم ہو رہا ہے کیونکہ یہ مٹی کی کڑائی ہے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے گھی گرم ہونے میں تو یہ اثر سے گرم ہوگا اب میں نے گرم مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو میں پیس لوں گی تھوڑا سا پیاری ورز اثر کا ٹائم ہے اور وہ سامنے والے جو نظر آ رہے ہیں کھیت کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں نا کیونکہ اثر کا ٹائم ہے اثر کا ٹائم ایسے بھی چیزیں بہت خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ کشام کا ٹائم ہوتا ہے نا تو دوپ چلے جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا سا اندھیرہ بھی چھا جاتا ہے اور خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے اور کھیت بہت اچھے خوبصورت نظر آتے ہیں آج کل گندم لگی ہوئی ہے نا گرینی گرینی ہے کھیتوں میں گندم ہے وہ سرو کا جو درخت ہے وہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم ہو چکا ہے اب اس میں نئے پیاز اور لسم آدھرک کی پیسٹ شامل کروں گی اب اس کو اچھی طرح بھونکے پھر میں اس میں ٹوماٹر میٹ کروں گی اب اس میں میں گوش شامل کروں گی اس میں میں چکن کو اس میں بھونوں گیا تھوڑا سا پھر اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی میلو میلو اہی اہو اہو اہیت اور نیمک میں نے پہلے ڈالا ہوں گا اگر آور نہیں ڈالا ہوں گا اس کو اچھی طرح بھونوں گا میں مسالوں میں یہ مٹی کے کڑائی ہے اس میں کافی دیر لگتی ہے جب یہ اچھی طرح گرم ہو جاتی ہے پھر یہ جلدی پک جاتی ہے میرا کوروہ بلکل کیار ہو چکا ہے اب اس میں میں گرم مسالہ اور میتھی ڈالوں گی یہ میتھی ہے یہ میتھی کی خوشبوہ بہت پیاری ہوتی ہے میرے پیاری کوروہ میرا تیار ہو چکا ہے آگ میں روٹیاں بنا رہی ہوں ہوا بھی چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور میری جو آگ ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے کیونکہ ہوایں ٹھہرتی نہیں ہے چھولے میں لیکن میں کوشش کر رہی ہوں میرے روٹی جلد جلدی پک جائے شام کا ٹیم ہو رہے ہیں نمازی نمازانی بھی ہونے والی ہیں میرے پیاری بیوورز یہ جو مارٹے ہیں میں توڑ توڑ کے اس کا جوس بناتی ہوں یہ کھٹے مٹے ہیں تھوڑ سے مکس سے ہیں تو اس کا جوس جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو میں اس کو توڑ لیتی ہوں اور اس کا جوس نکھا لیتی ہوں پھر اس کا جوس بہت مزے کا ہوتا ہے آپ کم رہ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں بہت وہ اس کا پھل بہت لگا ہوا تھا لیکن آپ تھوڑے ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے توڑ دیئے تو یہ والا گلگلہ ہے یہ کھٹا ہوتا ہے اس کا لوگا چار ڈالتی ہیں دیکھیں یہ کھٹا بہت ہوتا ہے میرے پیاری ویورز میری مرگیاں اور میری بکری اور بکری کا بچہ وہ اس وقت یہ ادھر سے کھانا کھاتی ہیں اور میری مرگیاں جو ہیں دانا دن کا چگ رہی ہیں اور میمنو جو ہے میرا چھوٹا وہ بھاگ گیا اتنا خوش ہو گیا میں اس کے پاس گئی ہوں یہ خوش ہو گیا کہ مجھے ملنے آئے ہیں کیونکہ اس وقت میں اس کو ادھر بانتی ہوں کیونکہ ادھر سے یہ چارہ وغیرہ کھاتے ہیں تو گھاس وغیرہ یہ کھاتی ہیں تو اس لئے اپنے ڈوگی میں ہوتی ہیں یہ دیکھ لو مرگیاں میری کتنی دور آئی ہیں گھر سے اپنے ڈوگے پہ آئی ہیں اثر کا ٹیم ہو رہا ہے نا اس لئے اب آسا آسا یہ واپس لیں گے اپنے گھر کی طرف میری پیاری ویڈیوز اگر میری یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے میری نیسٹ ویڈو کا انتظار کریں اس دعا کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہم سب پر کرم کریں فضل کریں اللہ تعالی ہم سب کو رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت سارے دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ محبت کی کہانی موسموں کی داستہ تم ہوں ساہے بھو تیری ان وادیوں میں چلتے یوں کھو جائیں گے ہم تو ساہے بھو ساہے بھو من چاہے ہے جس کو ساہے بھو ساہے بھو